موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین جو زوان ورٹو پکڑ پرگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں میں ان کا تعرف کروانے سے پہلے میں تھوڑا سو ان کے بارے بتا دوں ناظرین یہ سیاست شخصیت ہے پپل پارٹی کے جو سمجھ دینے جالے ان میں سے یہ ہیں اور بائیس سے پچیس آر کا دورانی ہے انہوں نے پپل پارٹی میں گزارا اور پھر پپل پارٹی کے جو اچھے برے وقت میں یہ ساتھ رہے انصر عباس کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر تھینکیو آپ رائل نیوز کے پروگرام میں آپ تشریف لائے سر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ نے بارے میں بتائیں اپنی شخصیت کے بارے میں بتائیں نہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ آپ نے پپل پارٹی میں کیا رول ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا انتائی مشکل ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پر بلایا اور میں اپنی ذات کے حوالے سے کیا بتاؤں پاکستان پپل پارٹی میں جب میں نے غالباً نائنٹیز میں میں نے باقاعدہ جب میں سوڈنٹ لائف میں تھا اور سوڈنٹ لائف میں میں نے پوٹو ساپ کی سپیچنگ کیونکہ میں بہت زیادہ اس ٹائم سوشیلزم میں بہت زیادہ سٹیڈی کر رہا تھا تو میں نے جو پاکستان پپل پارٹی کو سوشیلزم کی بنیاد پر ہی پاکستان پپل پارٹی میں باقاعدہ شاملیت کی تھی غالباً آپ کو شاید یاد ہو اس ٹائم کیونکہ کمیونسٹ پارٹی ہیں بہت زیادہ اوپر تھی اور کمیونسٹ پارٹیوں کے اندر بہت سارے نام تھے اس ٹائم جس میں لار خان صاحب تھے جس میں آپ کہہ لیں برستر فربان علی صاحب تھے تو اس ٹائم میں ان لوگوں میں سے گزر کی جس میں خالد بٹی صاحب تھے آپ کی پیڈی سیل کی جو تحریک ایک چلی تھی اس دوران غالباً ایک بہت بڑی میگا تحریک ایک چلی تھی تو ان لوگوں سے جب میں نے بیٹھنے کے بعد اس چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر میں نے سوشیلزم کا راستہ اختیار کیا سوشیلزم کا راستہ جب میں نے اختیار کیا تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ پاکستان پر بس پارٹی ہی وائد وہ جماعت ہے کہ جو اس مولد کے اندر غریب عوام کی آواز بن کر سامنے آ سکتی ہے اور خاص طور پر مزہور طبقے کی جو بات جو ریالیٹی کی بیس پہ جو کر رہی تھی وہ پاکستان پر بس پارٹی کر رہی تھی تو دین میں نے یہ فستہ کیا کہ اس پارٹی کو با فیدہ شامل حنصر عباد صاحب آپ کا پپل پارٹی آپ نے بتایا کہ اس کے علاوہ پپل پارٹی نے جو لوگ شامل کیے جو چھوٹے لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے ان کو آگے لائے اور انہوں نے جو بھی بات کی وہ مین سٹریم میں آئے ابھی آپ دیکھیں پی ٹی ای میں ان کے کوئی اپنی جماعت کے لوگ تھے وہ ان کو پیچھے کر دیا گیا اور جو نئے تھے جن ہم کہتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں سے کنورٹ ہو کر آئے ان کو آگے لے گئے گئے تو پپل پارٹی اور جو پی ٹی ای میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ پاکستان بیوز پارٹی میں اور پی ٹی ای میں اس پیس پر کیا فرق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیوز پارٹی کے جو نظریاتی جیالیں جو نظریاتی برکر ہیں وہ ایک تربیہ دیافتہ لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ سٹیڈی سرکل اٹینڈ کرنے کے بعد پاکستان بیوز پارٹی کے اندر وہ کام کرنا شروع ہوتے ہیں کسی بھی جماعت میں آپ اٹھا کے دیکھیں چاہے پی ٹی ای ہو چاہے کوئی ہو جماعت وہاں پہ آپ کو سٹیڈی سرکل ہی نظر آئیں گی ہمارا پاکستان بیوز پارٹی کے اندر بقاعدہ سٹوڈنٹ لائف سے لے کے لوگ سٹیڈی سرکلز لیتے ہیں اور بقاعدہ ایک منت لی ہمارا سیشن دو ہوتے ہیں دو سے تین سیشن لازمی سٹوڈنٹ سرکلز کے ہوتے ہیں تو جو نظریاتی طور پر جو کسی بھی تربیت لے کے جو بندے پارٹی میں جب آتے ہیں تو وہ وہاں سے ایک دم باگ دینی ہے نظریاتی طور پر وہاں پر رہتے ہیں اب پی ٹی ای اور اس میں فرق اس لیے ہے کہ پی ٹی ای میں کوئی میں پی ٹی ای کو کوئی چماعت نہیں سمجھتا میں اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کی جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک ایک روڑا یہاں سے اٹھایا ایک پتھر یہاں سے اٹھایا ایک پلانک مدل وہاں سے اٹھائی اس کو اکٹھا کر کے اس کا ایک کٹ کر دیا تو میرے نزدیک وہ جماعت نہیں ہے وہاں پہ جو ہمارے کچھ ساتھی وہاں پہ جو بھول کی چلے گئے تھے خاص طور پر بی ٹی ای کے اندر وہ اس لیے میں گئے تھے کہ جب ہم اپنے نظریات سے تھوڑا سا بلکل وہاں پہ مفامتی عمل تھا ہمارا بہت زیادہ اس سے نقصان بھی ہوا میں اور مفامتی عمل کے دوران جو ہمارا نظریاتی جو ٹائی ہارٹ بھی پسپارٹی کا ورکت تھا وہ اس تائم متبادل کی تلاش میں تھا اور متبادل انہوں نے عمران خان کو چنا ان کے نزدیک عمران خان اس تائم اس لیے بہتر تھا کہ وہ بہتر طریقے سے آواز اٹھا سکتے رہے تھے وہ بہتر طریقے سے یہ نواز شریف کو اٹھ کر رہے تھے وہ مسلمی نواز کو اٹھ کر رہے تھے تو اس وجہ سے ہمارا وہ بہتر وہاں کیا لیکن اب الحمدر اللہ واپس آستہ آستہ وہ لوگ روٹ رہے ہیں اور انہیں نظر آ رہے کہ محترم بلاول بھٹو زداری صاحب کی شکل میں ایک مرتبہ پھر محترمہ کی یاد نظر آ رہی گا انصر ابواہ صاحب میرا ایک سوال اور بھی ہے بڑا اہم سوال ہے جس طرح آپ نے سندھ میں آپ کی حکومت ہے اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ایک دور ہوتا تھا کہ آپ پپل پارٹی کو بارہ جاتا تھا نون لیک بھی وہاں ان کا سامنا نہیں کر پاتے تھی تو کافی عرصے سے کہ جب بی بی تھی تو وہ وہاں کا ویزٹ کرتی تھی کچھ جاتے تھی انہوں لاکھوں میں تو ان کے جیالے ابھی بھی ہیں تو ابھی پنجاب میں کائرہ صاحب دیکھ رہے ہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا وہ جو ہے پہلے وقار تھا وہ بحال کر پائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں سوال ویلڈ ہے کہ پاکستان دروس پارٹی کھجاب کے اندر ایک بڑی جماعت تھی اور وقتاً وقتاً آستہ آستہ اس جماعت کو کل کل ایک سیلیکٹ ملد انداز میں سکیٹڈ کر کر کے اس کو چھوٹا کیا گیا میرے نزدیک پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے میرے نزدیک پاکستان کے اندر جب تک اسٹیبلشمنٹ کسی بھی جماعت کے اوپر جب تک وہ کنٹرول جو اسٹیبلشمنٹ کا جب تک ہوگا تو وہ جماعتیں اسی طرح سے سکرتے سکرتے چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں جس طرح سے پاکستان بیوز پارٹی کے ساتھ ایک بہت بڑی ضرورتی یہ کی گئی کیونکہ پاکستان بیوز پارٹی وفاق کی علامت تھی پاکستان بیوز پارٹی چاروں سو گن کے اندر تھی تو پاکستان بیوز پارٹی کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہی رول آدار کیا انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان بیوز پارٹی خالی مجاب کی جماعت نہیں رہی پاکستان بیوز پارٹی کے پی کے کی جماعت نہیں رہی اس کو مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں پیسز میں کر کے اس کو سن تک مدود کرنے کی کوشش کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیوز پارٹی کو اگر آپ خالی سن تک مدود کرنے کی جو آپ نے کوشش کی اس کا نقصان پاکستان بیوز پارٹی کوئی خالی نہیں ہوا اس کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر وفاق کو ہوگا اس کا نقصان پاکستان بیوز پارٹی کا ایک جگہ تک لیمٹیڈ رہنا پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا دوسرا یہاں پر میں ایک چیز بڑی واضح کہنا چاہوں گا بیوز پارٹی پنجاب کے اندر دوسرے اگر تناظر میں میں دیکھوں جو سٹیولشمنٹ سے ہٹ کے اگر میں دیکھوں تو بیوز پارٹی وہاں پر موجود ہے آوستی پنجاب کے اندر جائیں جو ریزلٹ اس طرح بھی چینج کیے گے جو رات و رات میں ایک ریزلٹ آپ کے سامنے شو کر لیتا ہوں مخموم شاب الدین صاحب کا زلٹ ایک لاکھ پندرہ ہزار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چیند رہتے اور خسرو صاحب اس ٹائم نائنٹیز میں بھی نہیں تھے تو جب دو تین گھنٹے کے بعد آٹی اے صاحب کا جام کیا گیا اس کے بعد وہی ریزلٹ وہ نائنٹیز میں چلا گیا اور خسرو صاحب کا ایک پندرہ سے بھی پلس چلا گیا تو جنوبی پنجاب کے اندر آپ کو پیوز پارٹی پر پور انداز میں نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ بستی میں کائرہ صاحب بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے صدر بھی ہیں اور ان کی ایفرڈ اب نظر آنا شروع ہوں گی آپ کو انشاءاللہ کال بھی انہوں نے ایک بہت اچھا پاورفل شوک کی ہے لاور کے اندر چیئرمن بلاول کی سالگیرہ کا تو جس سے آپ کو آنے والے وقتوں میں پاکستان پیوز پارٹی پنجاب نے پہتر انداز میں پر فارم کرتے ہوئے کیانی صاحب آپ نے آپ کے سوال سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے آستہ آستہ جس طرح ہماری پارٹی کا ایک زور تھا آستہ آستہ اسے کمزور کرتے گئے تو وہ ختم ہوتی گئے تو پپل پارٹی کا جب پانچ سالہ ایک دور آیا تو اس میں تو دیکھیں جو دکھایا جاتا ہے عوام کو تو عوام اس پہ دیکھتی اس پہ عمل کرتی ہے تو پانچ سالہ دور میں انہوں نے کہا جی پپل پارٹی نہیں کوئی کام نہیں کیا ایک نعرہ بھی لگا وہ آپ کو پتا ہے جس طرح گھو نواز گھو جس طرح بھی لگ رہا ہے گھو عمران گھو اور ایک نعرہ تھا کہ زرداری اس طرح کا نعرہ جو لگایا گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس طرح کی نعرے لگانے سے ہمارے جو ہیں حکمران جو ہمارے سیاست دارے ان کو خود فرق بڑھتا ہے آنے والے دور میں وہی نعرہ ان کے سامنے ہوتا ہے اس میں آپ کیا کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر اس پارٹی تھی جو لاس پانچ سال جو گزار ہیں پاکستان پر اس پارٹی ایک کرائیسس سے جو اس پارٹی اکدار میں آئی تھی اس ٹیم ہم بی بی کی شادت آلوڑی لے چکے ہوئے تھے اور بی بی کی شادت کے بعد ہم اکدار میں جب آئیں تو آصف صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا لڈ تھا اس ٹیم کے پاس پارٹی کی قیادت کو بھی انہوں نے دیکھنا تھا اور اس پارٹی کی حکمرانی کو بھی دیکھنا تھا تو آصف صاحب نے میں یہ سمجھنا ہوں کہ آصف صاحب جب دین کا جب وہ صدر کا انہوں نے فیسطہ کیا کہ میں یہاں پر پارلیمان سسٹم کے اندر وہ صدار کی مدوار کے طور پر سامنے آئے تو اس ٹائم بھی ان کا یہی وین تھا میں اب کیا بتاؤں کہ اس ٹائم بھی صدر بننے کا وہ تو پلائم نسٹر بھی بن سکتے تھے تو صدر بھی وہ اسی بھی یہ بنے تھے اس ٹائم کے جو ہمیں سب سے بڑا ڈر تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ رول رہا ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی اس ٹائم آصف صاحب نے صدر دارت کی طرف اپنا جو ایک قدم بڑھایا کہ تاکہ کل آنے والے وقت میں ایسا کوئی ببارہ اکتام اسٹیبلشمنٹ نہ کر سکے یعنی کہ ایک مرتبہ اقتدار کے اندر اس کو توڑ دیا جائے تو آصف صاحب نے جو پیتس پارٹی نے جو جس طرح سے اس ٹائم جو پرفام کی جہاں پرفامس کی جو بات ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بی بی صاحبہ نے جو لاسلسہ بھی کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا اسٹیم طالبان کا زور تھا آپ کا مولا عظم بہت عروج پر تھا آپ کا اسٹیم طالبانیزیشن اتنی حد تک بڑھ چکی تھی کہ آپ کے اسلامباد کے اندر یہاں پر مختلف لوگوں کے اندر جو گفتگو کی جاتی تھی کہ مارگلہ کے پارڈیوں تک طالبان آ چکے ہیں تو اس تناظر میں آصف علی زداری صاحب نے حکومت سنبھالی اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے وہ اپلیشن لانچ کیا ہے جو اس وقت اپلیشن تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طوران شریعت نظام شریعت کا دعویٰ بھی کیا گیا نظام شریعت کے اوپر جب آرمی چیف کو جب بینگا پریزیڈنٹ آصف صاحب نے جب پوچھا کہ اس چیز کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو نظام شریعت کا نفاظ شریعت کا ہمیں کرنا پڑے گا کے پی کے اندر تو اس طرح ماظر صاحب نے بینگا پریزیڈنٹ کے پیگی کے اندر نفاظ نظام شریعت کا جو نظام بھی لانچ کیا صرف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ پاکستان کے اندر امن رہ سکے پاکستان کے اندر یہ جو پون پریزی والا جو سسٹم چل رہا ہے یہ باندھو سکے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح صوفی محمد کی قیادت کے اندر آپ نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا وہاں پر بہت ساری لوگ مسئلہ دیکھے آپ نے بہت سارے جلوس دیکھے مولانا فضل اللہ کی قیادت میں دیکھے آپ نے اس میں آپ کو آپ نے حکیم اللہ مسئلہ جو بیت اللہ کی جو بائی تھے ان کی قیادت میں دیکھے آپ نے بہت ساری لشکر وہاں پہ دیکھے جسدہ سزار کے لشکر بھی وہاں پہ موجود تھے تو بین فیصلہ کیا گیا کہ یہ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ ہندی جا رہی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی دوران پورڈنو علی سلسلہ بھی شروع ہو گیا اسی دوران پریزیڈنٹ کو طلب کرنے کی بات بھی شروع ہو گی اسی دوران آپ کے چیف جسٹس کو بھی طلب کرنے کی بات شروع ہو گی تو دین سٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ اپلیشن ہمیں کرنا پڑے گا تو آصف صاحب نے وہ اپلیشن کیا سوات اپلیشن بالکل آصف علی زرداری صاحب نے کیا الحمدللہ اس میں کامیابی پیپلز پارٹی کو ہی نہیں پاکستان کو ہوئی اس میں سٹیٹ کو کامیابی ہوئی آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ خودکش حملہ جو ہمارے ریفرس پارٹی کی قیادت لے کے جا چکے تھے ہم نے جو قربانییں جو اس دوران خودکش حملوں میں دی ہوئی تھی اس کا ہم نے مقابلہ کیا ہم دیلیورنس کی بات اگر کریں تو ہم نے آئینز کو دوبارہ اپنی شکل دی ہم نے نائنٹین سیونٹی تری کنسٹویشن کو دوبارہ بال کی آصف صاحب نے بال کیا وہ تو چاہتے تو ففٹی ٹو وہ بھی جو پاور تھی ان کے پاس وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے بینگا ڈکٹیٹر شیپ وہ کسی بھی طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا جیسے جنرل شرف صاحب استعمال کر رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے گلگت بلدستان کو اس ٹیم حقوق دیئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک جیسا بڑا پروجیکت میگا پروجیکت پاکستان پیپس پارٹی نے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے بینزر انکم سپورٹ جیسا پروگرام دیا ایک متوسط طبقے کے لیے وہ بہت بڑا پروگرام تھا ہماری بیواؤں کے لیے بہت بڑا پروگرام تھا ہماری بینوں کے لیے وہ بہت بڑا پروگرام تھا اسی طرح سے پیپس پارٹی نے نہ صرف بینزر انکم سپورٹ پروگرام دیا بلکہ آپ نے اس دوران دیکھا سلاب کے دوران وطنکار تقسیم کیے گئے سلاب کے ساتھ کیا کیا سن اپنے طور پر جو اسیں استعمال کر سکتا تھا اس نے استعمال کیے لیکن ابھی بھی آپ کی ferderation نے وہاں پر کوئی سپورٹ نہیں کی ان کو سلاب کے اندر تو پرپس پارٹی اس کے فیڈرے میں پورہ پاکستان میں سلاب تھا اور سلاب کے اندر پیپس پارٹی نے پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا کسی کو صوبے کی حد تک نہیں دیکھا فیڈریشن کا کام ہوتا ہے کسی صوبے کے اندر کوئی چیز کسی چیز کی کمی ہو تو فیڈریشن اس کو برا کر دی ہے بلکہ فیڈریشن لڑائی جگڑا نہیں بناتی تو پیپس پارٹی نے اس ٹیم فیڈریشن کو مضبوط کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے نہ صرف فیڈریشن کو مضبوط کیا آپ اس ٹیم فارتی ماز کے اوپر دیکھیں کہ بیپس پارٹی نے انٹرنیشنلی گیارہ دوریں آصف علی زداری صاحب کی چائنہ کے دوریں اس کے اندر پانچ دوریں آپ کے روس کے اندر ہیں اس دوران امریکہ کی ٹوٹل تین دوریں آپ ایک دیکھیں کہ آصف صاحب جس بلک کی طرف جانا چاہ رہا تھا جو بوٹو صاحب کا خواب تھا اس ٹائن چائنہ روس اور جس بلک کی طرف آصف صاحب کا اٹھیک آؤ تھا آصف صاحب اس میں سیونٹی پرسنٹ میں سمجھتا ہوں سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کامیاب ہو چکے تھے اسی کے تناظر میں جو ایران گیس پائپلائن ماہدہ جو کیا تھا پاکستان پیپس پارٹی نے کیا تھا تو پیپس پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے ڈیلیورز ضرور کی ہے اور اب لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے پیپس پارٹی پل نہیں بناتی پیپس پارٹی فورن روڑیں نہیں بناتی پیپس پارٹی انفرسٹریکچر ایک انسان کا جو انفرسٹریکچر ہے جو اس کو نیڈ ہوتی ہے ہسپٹل اس کی ضرورت ہے ہلتھ ڈپارٹمنٹ اس کی ضرورت ہے اس کی ایڈوکیشن اس کی ضرورت ہے وہ پیپس پارٹی نے کیا یہ بلکل آپ کی بات رہا ہے جس طرح انکم سپورٹ میں جو پرورام تھا یہ پوہ پنجاب میں دیا گیا اور بہت سے بیوان بیوان کو دیا گیا بلکہ ہر گلی گلی میں یہ جو ہے میسج گیا اس کے علاوہ جب حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا یہ تو کسی کو ملا نہیں ہے حالانکہ ہم ہمیں بتایا کہ وہ ہر گھر تک پہنچتے ہیں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے اسی پروڈیکٹ وہ آگے لے کر چلتے ہیں یہ ان کی حکومت تھی ان کا بھی حصہ ڈلتا اس میں تو انہوں نے ایک سیدھ کارٹ جو ہے وہ بنایا تو اس کا بھی جو ہے ایشو کے پی کے میں وہ انہوں نے کہا ہے جی بہت سے ہسپیٹل نے کہا کہ یہ ابھی ہماری جو پیمنٹ آپ کی جو ہے ٹائی کروڑ پتہ نہیں کتنا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ یہ کارڈ ابھی نہیں چل سکتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ نئی پروڈیکٹ جو ہے ان وہ چلانے سے جو چل رہے ہوتے ہیں جو حکومت کے پہلی حکومت کے ان کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے افترس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپس پارٹی نے روینزیر کا سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا اس کی بنیادی وجہ مہترمہ بینزیر گوٹو شہید تھی مہترمہ بینزیر گوٹو شہید کو دیکھتا عورت تھی عورت آنے کے ناتے یہ پروگرام یہ خالصتا عورتوں کے لیے رکھا گیا تھا تو آپ جتنے آپ یونیسیف کے ادارے اٹھا کے دیکھیں یونائٹیڈ نیشنز کے ادارے اٹھا کے دیکھیں جو اس ٹائم بھی آپ کو جو فنڈنگ آتی ہے وہ مہترمہ بینزیر گوٹو شہید کی وجہ سے اس ادارے کو ملتی ہے تو پہلے تو اس ادارے کا نام تبدیل کرنے کا مطلب خالصتا مہترمہ بینزیر گوٹو کے ساتھ بھی سہتی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اسے ایک اچھے اقدام کو اپنا اقدام بنانے کی کوشش بھی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پروڈیکٹ کوئی بھی حکمت ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت ہو چاہے مسلم دیکھ نواز کی حکمت ہو چاہے آج پیٹی اے کی حکمت ہے کسی بھی ملکی سطح کے پروڈیکٹ جو چل رہے ہوتے ہیں ان کو ختم نہ کیا جانا چاہیے بلکہ ان کو کنٹینیسلی اس طریقے سے چلنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ادارے کوئی بھی جو آپ ملکی سطح پہ جو آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ خالی کسی پارٹی کی یا کسی اس کی مرونے میں چیز نہیں ہوتی وہ ملکی سطح کی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اس چیز کو اسی طرح سے کنٹینیو کرنا چاہیے کی تاکہ پاکستان مزید ترقی کر سکے یہاں بدبختی یہ ہے کہ جو بھی جماعتیں جو ایک دور چلتا رہا چاہیے ہمارا دور تھا چاہیے اس طرح مسلمی اگنواز کا دور تھا تو اس طرح کچھ پروڈیکٹ جو ہم لوگ لانچ کرتے تھے پاکستان پیپس پارٹی لانچ کرتی تھی بدبختی ہوتی تھی بدقسمتی ہوتی تھی اس طرح مسلمی اگنواز اس پروڈیکٹ کو روک دیتی تھی اسی طرح سے پیپس پارٹی کا دور اتا تھا تو پیپس پارٹی سے بھی یہ گلتی ہوئی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی اور مسلمی اگنواز نے اگر یہ سیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے پروڈیکٹوں کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب نے ہی پرائم منسٹر رہنا ہے اور یہ بھی سرور نہیں ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر رہ سکیں گے لہٰذا ایسے اقدام انہیں کرنے چاہیے پاکستان کے لیے جو ملکی مفاد میں ہوں جو پاکستان کے لیے بہتر مفاد میں ہوں ایسے پروڈیکٹوں کو روکا نہیں جانا سکتا انصر عباس صاحب زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ بات کی شباز کو مخاطب کیا اور عمران کو کہا کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں ہم اپنے مسائل ہیں جو چیزیں ہیں قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل کریں تو یہ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ ان معاملات کو حل کریں تو اس بات کو آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ایسی چگہ ہے جہاں پر آپ لوگوں کے طاقت سے وہاں پر آپ آتے ہیں اور وہاں پر آپ کو فیصلہ کن آپ کو ترامیم کرانی چاہیے تھی آپ کو حقوق لوگوں کے انسانی حقوق کے اوپر ترامیم کرانی چاہیے تھی جو انہوں نے کہا اس نے خان صاحب کو وہ بالکل بہتر کہا تھا کہ ملک کے مفاد کے لیے یہی بہتر تھا کہ ہمیں ایک جمہوری تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پر آئینی ترامیم جو ہم کر سکتے تھے وہ کرنے چاہیے تھی لیکن بدبختی میں ایک بات پر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بائی پاس کرنے کا جو تریکی کار ہے وہاں پر بھی ایک سٹیبلشمنٹ کا رول ضرور ہے بعض لوگ کھل کر باتیں نہیں کرتے شاید انہیں ڈھر ہوتا ہے انصر عباس صاحب ہے اسی گفلو کے لیے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہے انصر عباس صاحب سینئر دیانوں پی پی ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی اچھی گفلو ہو رہی بریک پہ چلتے ہیں بریک پہ واپس آتے ہیں گفلو یہ ہی سٹار کریں موسیقی